پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصا کیوں گئے گا سب سے پہلے تو دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج نصیب ہوئی اور اس کے لیے قرآن میں دو مقام پر تذکرہ کیا گیا ایک سورة الاسرہ جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور دوسرا سورہ والنجم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں میراج کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے تو ایک ایک کلمے کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے یہاں پر حکمتیں رکھی ہیں اور اس کا ظاہر ہے کہ کلام الحکیم لا اخلو عن الحکمہ جو حکیم کا دانہ کا کلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے مسجد اقصا کی طرف جو لے جانا ہے اس حوالے سے علماء نے بہت خوبصورت خوبصورت حکمتیں بیان کی ہیں ایک تو مشہور حکمت یہ ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے آپ نے جنت کو دیکھا دوزک میں قدم رکھا اس کے بھی ایک وجہ ہے کیوں قدم رکھا اور آپ عرشِ الہی پر گئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا آسمانوں میں آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی اب جب آپ زمین پر تشریف لانے تھے زمین کو جب آپ نے مشرف فرمانا تھا آ کر تو جب آپ کی اور یہ انڈرسٹورٹ تھا کہ آپ نے قفار کے سامنے جب اس بات کو بیان کرنا ہے تو انہوں نے استہزا کرنا ہے انہوں نے مزاک اڑانا ہے انہوں نے توہین کرنی ہے تو اب ان کے سامنے اگر آسمان کی باتی کی جاتی آسمان کی حیت کو بیان کیا جاتا انبیاء اکرام علی مسلم سے ملاقات کو بیان کیا جاتا جنت اور دوزک کے احوال بیان کیا جاتے عرش الہی کی کیفیت بیان کی جاتی تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں لہذا ہم کیسے آپ کی بات کا اعتبار کریں لیکن مسجد اقصہ یہ وہ مقام ہے جس میں کئی کفار مشرقین مکہ آئے دن وہاں سفر کرتے رہتے تھے ان کو مسجد اقصہ کے حوالے سے تمام چیزیں معلوم تھیں اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصہ تشریف لے کر نہیں گئے اب ان کے پاس حضور علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا اس کو دنیاوی اعتبار سے جانچنے کے لیے ایک ذریعہ موجود تھا کہ وہ پوچھ لیتے حضور علیہ السلام سے کہ آپ مسجد اقصہ کی جو حیت ہے مسجد اقصہ کی جو بناوٹ ہے وہ کس طرح کی بنیوی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی عطا سے ایک ایک چیز مسجد اقصہ کی ان کے سامنے بیان کر دی اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک وطالعہ مسجد اقصہ تک لے گیا مسجد حرام سے تو جو رب تبارک وطالعہ اس بات پر قادر ہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جائے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمانوں پر لے جائے یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کی قدرت کے اندر ہے دوسری حکمت بہت خوبصورت حکمت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر روح المانی کے اندر بیان کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ ہے کہ جن کے دیدار کو کائنات کی ہر شے ترستی ہے ہر شے کو حضور علیہ السلام کی دیدار کی تمنہ ہوتی ہے شجر ہو حجر ہو ہر چیز یہ تمنہ کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو استوانہ حنانہ حضور علیہ السلام جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ حضور علیہ السلام کے فراق کے اندر رونے لگا حضور علیہ السلام کے حوالے سے مولا کائنات مولا مشکل کشار رضی اللہ عنہ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مقام سے حضور علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے تو جس پتھر یا جس درک کے پاس سے گزرتے وہ جھک کر صلی اللہ علیہ السلام علیہ رسول اللہ کہاں کرتا تھا تو ایک مسلم شرک کے حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے امتیں آئیں گے یعنی بھائی فرمایا اس مقام پر اپنی امت کو شفقت اور بطور مہربانی کے یہ ایسے افراد ہوں گے جو اس بات کی تمنا کریں گے کہ ان کا سارا مال اہل و عیال سب لے لیا جائے اور وہ مجھے دیکھ لیں یعنی دیدار نصیب ہو جائے چہساری کے ساری چیزیں چلے جائیں مسجد اقصہ چونکہ یہ ملک شام کے اندر واقع ہے القدس کے علاقے کے اندر واقع ہے جس کو بیت المقدس کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے یہاں کثیر انبیاء کرام علیہ السلام یا تو وہاں پر ہی مبعوث ہوئے یعنی وحین کی بیست ہوئی یا بہت سے وہاں پیدا ہوئے اور بہت سو کی ہجرت وہاں پر ہوئی تو مسجد اقصہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کا شرف پایا ہے کیا بات علماء علیہ السلام رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ مسجد اقصہ کے ستونوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس بات کی التجا کی دعا کی کہ یا اللہ عز و جل ہم تیرے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں ان کو دیکھنی کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے اب سید الانبیاء علیہ السلام یہ مبعوث ہوئے ہیں ان کی زیارت ہم نے نہیں کی علماء علوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جانے سے پہلے مسجد اقصہ میں تشریف لے کر آئے اسی طرح ملک شام جو ہے آج تو ہمارے یہاں ایک مخصوص جو ملک ہے جس کو سیریا بھی کہتے ہیں یہ ملک شام کہلاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو ملک شام تھا وہ بڑا وسیع تھا اس میں جو آج کا فلسطین ہے وہ بھی شامل تھا آج کا جو اردن ہے جس کو جورڈن بھی کہتے ہیں یہ بھی اس کے اندر شامل تھا اسی طرح آج کا جو ملک لبنان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا اسی طرح جو ملک شام میں یہ بھی شامل تھا اور اسی طرح ترکی اور مصر کے بعض علاقے اس کے اندر شامل تھے تو یہ سارا کا سارا ملک شام کہلاتا تھا اور اس میں سب سے بابرکت جو علاقہ ہے وہ بیت المقدس والا علاقہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو میدان قیامت کا قیام فرمایا کہ میدان قیامت کہاں پر ہوگا تو وہ ملک شام یعنی بیت المقدس کی جو زمین ہے اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ یہاں میدان محشر قائم ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے آپ علیہ السلام اپنی امت پر جو شفیق و مہربان ہیں وہ تو بے مثل و بے مثال ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم مومنوں پر تو وہ کمال درجے کے مہربان ہیں جہنم کے اندر یعنی جب حضور علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اپنے جنت کا نظارہ کیا جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کی نعمتیں دکھائیں وہ مقامات دکھائیں جو آپ کی امت کو ملیں گے خود آپ علیہ السلام کا مقام یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئیں یہ ایک بات ہے لیکن حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے جہنم کے اندر بھی قدم رکھا تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ بعض علمائیں کرام نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث تیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے کچھ نہ کچھ امتی یہ جہنم کے اندر جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھکتیں گے اور پھر اس کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے یہ ایک یقینی اور قطعی بات ہے ایسا ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت دیکھیں تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقام پر آپ علیہ السلام کے قدم رہ جائیں اس مقام پر آپ کی امت کو آسانیہ حاصل ہو جاتی ہیں لہذا جہنم کے اندر جب آپ علیہ السلام کے قدم مبارک رہے تو اگرچہ اب آپ کی امت کے بعض افراد اس کے اندر داخل ہوں گے لیکن ان قدموں کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر بھی کمی واقع ہوگی تو اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ جو بیت المقدس کی زمین ہے یہاں پر میدان محشر قائم ہوگا قیامت کے دن سب لوگ یہاں پر جمع کیے جائیں گے اور میدان محشر کا جو ہول ہے جو اس کے احوال ہیں یعنی اس کی جو خوفناکی ہے ہولناکی ہے وہ ایسی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں اپنے گھر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ان کے منزلیں ہیں یہ ان کے مقام ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دل کام پر رہے ہوں گے انبیاء کرام علیہ السلام جو قطعی جنتی ہیں ان کو خود بھی معلوم ہے کہ انہوں نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے لیکن قیامت کے دن ان کے لبوں پر بھی نفسی نفسی ہوگا وہ یہی کہہ رہے ہوں گے لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قیامت کے دن اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے اسی طرح جب آپ میراج کے سفر میں تشریف لے کر گئے تو بیت المقدس سے ہوتے ہوئے گئے کہ جب آپ کے قدم مبارک بیت المقدس کی زمین پر لگیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی امت جب یہاں پر قیامت کے دن آئے گی تو ان کے لئے آسانی ہو جائے یہ حکمت بھی علماء نے بیان فرد اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں ایک قرآن کی آیت ہے کہ اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب عطا کی میں نے تم کو حکمت عطا کی پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم شان رسول آئے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہیں اس کی تصدیق کرنے والے ہوں اور جب وہ آ جائیں تو تم ان پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور ضرور مدد کرنا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کی تاقید فرمائی ان سے پختہ وعدہ لیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ سب سے آخر میں ہونا ہے نہ آپ کے زمانے کے اندر کوئی نبی اور نہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی ہو سکتا ہے آپ خاتم النبیجین ہیں آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا جدید نبی کوئی نہیں آئے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو سب سے آخر میں تھا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ فرمانے کا حکم کیسے کیا مطلب اس کا کہ ان پر ضرور ایمان لانا ان کی ضرور ضرور مدد کرنا اگر ایمان کی بات کریں تو ایمان تو تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے پر لے کر آتے ہیں ہر ایک دوسرے کی نبوت کا اقرار کرتا ہے کوئی کسی کی نبوت کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں بیان فرمائی ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمام کی تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم اپنی اپنی امتوں سے اس بات کا وعدہ لیتے رہے کہ اگر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں یعنی انبیاء کو حکم دیا اور طبعاً جو ہے ان کی امت کو بھی اس کا حکم تھا اور بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصہ تشریف لے کر گئے تو وہاں تمام کی تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم یہ جماعت ہے اب حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم بھی موجود ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے انبیاء اکرام علیہ وسلم میں سے بڑے بڑے انبیاء اکرام مشہور و معروف انبیاء اکرام وہ کھڑے ہوئے اپنی اپنی فضیلتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی بطور تحدیث نعمت بیان کی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کے بعد بیان کیا کہ اللہ نے مجھے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا مجھے اپنا حبیب بنایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ انہیں فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر فضیلت دی دیئی ہے تو یہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی فضیلت کے مقر ہوئے اقرار کرنے والے ہوئے اور جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز ادا کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جس نبی کے امتی موجود تھے ان پر لازم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں اس طرح کی حکمتیں بہت ساری ہیں